اور میرے عزیز میرے بچے گرہ باندھ لو کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے ان ساری حدیث میں جو خلاصہ ہے جو لب لباب ہے وہ چند چیزیں ہیں وہ کیا؟ اللہ کو یاد رکھو خاص طور پر کشادگی کی حالت میں فراخی کی حالت میں اللہ کو یاد رکھو مسئیبت کے وقت تو سب کو یاد آجاتا ہے وہ تو ہے جب دیا رنجبتوں نے تو خدا یاد آیا اصل کمال یہ ہے کہ نعمتوں کے وقت یاد رکھا جائے وہ جو بادر شاہ زفر کا شعر ہے بڑا خوبصورت شعر ہے زفر کہتے ہیں کہ زفر آدمی اس کو نہ جانیے وہ کیسا ہی صاحب فہمو زکا وہ کتنا ہی بڑا مفکر کیوں نہ ہو اور اس کے نام کے سامنے درجن بھر القاب و آداب کیوں نہ ہو زفر آدمی اس کو نہ جانیے مفکر تو چھوڑو آدمی نہیں جانیے گا ہو وہ کیسا ہی صاحب فہمو زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا تو فراخی کے وقت اللہ کو یاد رکھیں اور مسیبتوں کے وقت صبر کریں جب یقین ہے کہ جو اس نے لکھ رکھا وہ پہنچے گا تو پھر چھوڑ دیں اس پر جو ہوگا دیکھا جائے جو اس کی مرضی ہے اسی میں ہمارے لئے خیر ہے اسی میں ہمارے لئے بھلائی ہے مولانا محمد علی جہور کا ایک شعر ہے ان کی بیٹی بیمار ہوئی جیل میں تھے بیٹی بیمار ہوئی انتقال کر گئی دوبارہ جیل میں گئے تو دوسری بیٹی بیمار ہو گئی اسی مرض میں مبتلا ہوئی خبر ملی تو آپ نے خط لکھا منظوم خط لکھا اور اس خط کا آخری شعر تھا تیری صحت مجھے مطلوب ہے لیکن اس کو تیری صحت مجھے مطلوب ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر مجھ کو بھی منظور نہیں میری تمنہ تو ہے میرا تو جی چاہتا ہے کہ میری بیٹی تم اچھی ہو جاؤ لیکن اگر میرے رب کو یہ منظور نہیں ہے تو پھر مجھے بھی منظور نہیں میں اپنے رب کی مرضی پہ راضی ہوں یہ ہے اس حدیث کا خلاصہ اگر ہم موجودہ حالات میں اس حدیث کی روشنی میں خود احتسابی کریں اور رجوع کریں پلٹیں اللہ سے مدد ماغیں روئے گرگڑائیں اس کو ہر وقت یاد رکھیں اس کو اپنے دل میں بسائیں تو انشاءاللہ العزیز وہ حالات کو بدلنے میں دیر نہیں فرمائے گا وہ تو حدیث میں ہے نا کہ انسانوں کے قلوب جو ہے وہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے وہ جیسے چاہتا ہے اسے الٹتا پلٹتا رہتا ہے ہم جس کی ہلاکت کی بددعا کرتے ہیں آئین ممکن ہے کہ وہ اسی کا قلب پلٹ دے تو اور کسے خبر ہے کہ کس کا نہیں پلٹے گا وہ اس کی طرف رجوع کریں اس سے لو لگائیں انشاءاللہ اللہ العزیز وہ مقلب القلوب ہے دلوں کی دنیا کو بدلے گا ہماری بھی غیروں کی بھی اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشیں